موسیقی نمشکار دوستو گوڈ ایوننگ سلام والیکم ایک طرف ہمارے اور چین کے بیچ میں ہائیس لیول میں آرمی کمانڈرز کے لیول میں باتچی چل رہی ہے جو پریزنٹ سٹیلمیٹ آ گیا ہے دونوں دیش کی سینائیں گلوان گھاٹی میں آمنے سامنے ڈٹی ہوئی ہیں اس پر یہ باتچی چل رہی ہے کہ اب سیناؤں کو پیچھے جانا چاہیے دوسری طرف آج انڈین ایکسپرس میں خبر آئی ہے کہ لڈاک شیطر میں ایک اور پوائنٹ ایک اور شیطر میں چین نے اپنا نیا مورچہ کھولنے کی تیاری کر لی ہے تو ہم کل بات کر رہے تھے بھارت اور چین سنبندوں پر آج اس بات کا پارٹ ٹو میں میں آپ کو اس مکھ بندو پر لاتا ہوں جس کے قارن چین اور بھارت کے رشتے پوری طرح بگڑ گئے کل میں نے آپ کو جانکاری دی تھی کہ بھارت پہلا ملک تھا جس نے نائنٹین فورٹی نائن میں جب چین پیپلز رپبلک آف چائنہ بنا پیپلز رپبلک آف چین بنا تو اس کو مانیتہ دی امریکہ نے نائنٹین سکسٹی سیون تک کمیونسٹ ساشن کو نہیں سکا رہا تھا بھارت ان دیشوں میں تھا جو چین کو اس مددے پر لگاتار سمرتن دیتا رہا وشش کر انتراشتی اسطر پر چین کے نئے نیتہ ماؤں سے کہیں زیادہ بڑا قدر رکھنے والے جوہرلال نہروں نے ہر مورچے پر ویشفک مورچے پر چین کو مانیتہ دلانے اور چین کو ایک سمانجلک اسطحان دلانے میں مدد کی یہ تصویر دیکھئے دوستو کتنی سندر تصویر ہے یہ ہے چین کے پرچھم پردھان منتری جوہرلال نہروں یہ فوٹو تب کی ہے جب چین کے پردھان پردھان منتری بارڈر ڈسپیٹس کو لے کر بھارت کے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے دلی آئے تھے ہندی چینی بھائی بھائی کا جوانہ تھا پنچشیل کا جوانہ تھا پنچشیل کے صدحانت کو چین نے ریٹن ایگریمنٹ میں مانا تھا لیکن انیس سب آسٹھ آتے آتے چین پوری طرح آکرمک ہو گیا تھا کیوں آکرمک ہو گیا تھا کیوں ایسا وقت آیا ایسا دور آیا کہ چین نے نہروں جی کے پنچشیل کے صدحانتوں کو دھتا بتاتے ہوئے ہم پر آکرمنٹ کر دیا کل ہم نے اس بارے میں وستار سے چرچہ کی تھی کہ چین کی جو نیتی ہے وہ ایمپیریلیسٹک نیتی ہے سامراج جوادی سوچ ہے اور ہم ہیں وستن دہیو کٹم بکم والے کسی کا ایک مکتھی آکاش بھی ہمارے کبجے میں نہیں رہتا آیا ہے چین اس کے ٹھیک وپریت سوچتا ہے نائنٹین تھٹی ایٹ میں ہی یعنی کی چین کے پیپلز ریپبلک آف چین بننے سے پہلے ہی ماؤ نے یہ گھوشنا کر دی تھی کہ بندوق کی نال سے ہی شکتی پائی جا سکتی ہے جب مہاتمہ گاندھی اہنسہ کا پاٹ پڑھا رہے تھے اور دیش کو اہنسک راستوں سے آجادی کی اور لے جانے کی بات کر رہے تھے اس سمیں ماؤ بندوق کی نال سے ہی ستہ پرابت ہوتی ہے کو اپنا مول منطر بنا چکے تھے دیکھیں انیس سب پچاس انیس سب چوون کی یہ فوٹو اور اس کے بعد کی یہ تصویر دیکھئے پھر وہی ہوا دوہجار سترہ میں سابر مطی کے کنارے ہمارے ورطمان پردھان منطری نریندر موڈی جی اور چین کے راشت پتی ایک سان جھولا جھولا اور دوہجار بیس میں آتے آتے چین اپنی پھر انہی حرکتوں پر آ گیا تو سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہوا دراصل چین کی پہلی درشتی پہلی کودرشتی طبط پر تھی سامرک روپ سے بھی طبط ایک بہت مہترپون شیطر تھا اور چین چاہتا تھا کہ وہ طبط پر اپنا عدکار کر لے یہاں یہ بات بہت گوھر کرنی کی ہے کہ برٹش حکومت کے زمانے میں اور یا برٹین نے جو سیمائیں تیہ کی تھی اس کے حساب سے طبط پہن طبط کے ایک حصے میں بھارت کا عدکار بنتا تھا لیکن نہرو جی نے اس کو نہیں مانا یا اس کو چین کا حصہ ہی مانا کیونکہ نہرو چاہتے تھے کہ ہمارے اپنے پڑوسی دیش سے اچھے مجبوط سمند بنے رہے سیونٹین پوائنٹ ایگریمنٹ میں نے آپ کو بتایا دلائی لامہ کا چین کے ساتھ ہوا جب چین نے اپنی فوجیں طبط پر بھیج دیں ہار کر طبط کے پولٹیکل اور طبط کے ریلیجیس گرو چودوے دلائی لامہ کو مجبوری میں چین کے ساتھ سیونٹین پوائنٹ ایگریمنٹ کرنا پڑا یہ اس وقت کی تصویر ہے دلائی لامہ صاحب کی جب انہوں نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا مجبوری میں انیس سو چھپن تک یہ انیس سو باون میں ایگریمنٹ ہوا انیس سو چھپن تک دلائی لامہ سرکار کے مکشہ ہی رہے لوکل سرکار کے چین کا ہستکشے ویدیشی ماملوں تک سمیت تھا لیکن چین باج نہیں آیا سیونٹین پوائنٹ ایگریمنٹ کے باوجود چین نے طبط کے ہر معاملے میں دکھل اندازی شروع کر دی نائنچین ففٹی سکس آتے آتے چین نے طبط میں بڑے سکیل میں لینڈ ریفارمز کی گھوشنا کری جس سے مول ناغلیک طبطی ناغلیک ناراج ہو گئے اور ہتھیار بند ہو کے چین کی پیپل لیبریشن آرمی پی ایل اے کا ویروت کرنے لگے دلائی لامہ اور چین کے سممند ففٹی سیون اور ففٹی ایٹ میں نائنٹین ففٹی سیون اور ففٹی ایٹ میں بے حد تناؤ پون ہو گئے نائنٹین ففٹی نائن میں جب چین نے ایک طرح سے طبط کے ہر معاملے پر قبجہ کر لیا دلائی لامہ نے اپنی طرف سے سیونٹین پوائنٹ ایگریمنٹ کو توڑ دیا اور چین نے بھی اپنی طرف سے اس ایگریمنٹ کو توڑ کے طبط پر قبجہ کر لیا یہی وہ پوائنٹ تھا جب سب سے پہلے بھارت اور چین کے رشتوں میں اصل درار آئی اور اصل درار اس لئے آئی کہ ہماری سرکار نے پنڈ جوہلال نہرو کی سرکار نے جب نائنٹین ففٹی نائن میں دلائی لامہ نے بھاگ کر طبط سے بھاگ کر بھارت میں شرن لی انہوں نے اس شرن کو مانتہ دے دی چین کے وششکر چین کے سپریم لیڈر ماو کے جبردست ویروت کے باوجود نہرو جی کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کی یہ پرمپرہ رہی ہے اگر اس سے کوئی شرن مانگنے آتا ہے تو ہم نشت طور پر اس کو شرن دیتے ہیں انہوں نے پولیٹیکل اسائلم دے دیا چودوے دھرم گروہ دلائی چودوے دلائی رامہ کو اور دھرم شالہ میں ان کی گورنمنٹ ان ایکزائل کو بھی مانتہ دے دی اس سے یا اسے ماں نے اپنی نیجی ہار نیجی اپمان مانا اور یہیں سے ہمارے رشتوں میں درار شروع ہو گئی لیکن چین ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہمارے ساندھ مطرتہ پوروک سممند نبھا رہا تھا وہ بہت کٹل دھنگ سے اپنے قدم دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہا تھا یہاں پر نائنٹین ففٹی فور میں جب چین کے پہلے پردھان منتری بھارت آئے اس کے بعد بورڈر ڈسپیوٹ کو سلجانے کی بات ہوئی اور اس کے بعد جب نہرو جی نے وہاں کے چین کے پردھم پردھان منتری انلائی کو ایک پتر لکھ کر یہ کہا کہ آپ کی سینائیں یا آپ کے جو نقشے ہیں چین کے وہ بھارت کا ایک لاکھ بیس ہزار اسکوائر کلومیٹر ایریا اپنے حصے میں دکھا رہے ہیں تو تدکالین پردھان منتری جو انلائی نے پرند یہ اس پشٹی کرن دے دیا کہ ہمارے نقشے غلط ہیں ہم ان کو صدار لیں گے لیکن سانت سانت چین اپنی ساجش کو آگے بڑھاتا رہا اصل میں چین قبط کو کب جانے کے سانت سانت وہ اس پورے ایریا کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا تھا جو وہ آج بھی کر رہا ہے نہروک کا ماننا تھا کہ ہماری دونوں دیشوں کی پراتین سببتہ یدی ایک ہو کر کام کریں تو ہم ایک وشو کی بڑی طاقت بن سکتے ہیں نہروک کس حد تک چین کو سمرتھن کرتے تھے یا چین کو خوش رکھنا چاہتے تھے یہ اپنے اپنے طریقے سے دیکھنے کا مسئلہ ہے لیکن جب طبط کا مسئلہ طبط میں چین کے اوکیوپیشن کا مدہ نائنچین ففٹی میں ایل سالوارڈون نے یونائٹیڈ نیشنز میں اٹھایا تو نہ تو برٹین نے طبط کی مدد کری نہ بھارت نے کری ہم لوگ خاموش رہے کھل کر چین کی ہم لوگوں نے مخالپت نہیں کی انیس سو چون میں ان ماننی پردھان منتری جی کے ساتھ پنچشیل کا سمجھوتا کیا گیا پنچشیل کے سمجھوتے پر میں آپ کو کل بتا چکا ہوں یہ پنچشیل کا سمجھوتا تھا پانچشیل سے دھانت کیے لیکن چین جو لڈاک کو بھی اپنا ایریا مانتا تھا ہمارے کبجے والے حصے کو اپنا ایریا مانتا تھا وہ چوری چپے آگے بڑھتا رہا سولہ ہزار فٹ کی اچائی میں یہ نقشہ ہے دیکھئے یہ ہمارے انٹرنیشنل بورڈرز نائنٹین ففٹی فور میں یہ ہمارا ٹوٹل حصہ اکسائی چن جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جس کو پیلے رنگ سے مارک کیا گیا ہے یہ ایریا بھارت کا تھا اسی کو لے کر نہرو میں اور چین میں ویواز شروع ہوا تھا نہرو جی نے جب جب اس مددے کو اٹھایا چین نے کہا ان کے نقشے میں گلت دکھایا جا رہا ہے یہ آپ کا ہے لیکن انیس سو نائنٹین ففٹی سیون میں جا کر انڈیا کو پتا چلا کہ انیس سو پچاس ہی چین نے ہمارے اس اکسائی چن میں اپنی روڈ بنانی شروع کر دی تھی یہاں سے یہ روڈ انہوں نے بنائی سولہ ہجار فٹ کی اچائی میں بسا ہے یہ اکسائی چن جس میں کوئی منشہ نام کی چیز نہیں ہے لیکن یہ طبت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور انڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے سامریک روپ سے چین کے لیے بڑا مہتپون تھا یہ ہمارا تھا لیکن چین نے پہلے یہاں روڈ بنائی اور اس کے بعد اس کو اپنے کبجے میں لے لیا یہاں مہتپون بات یہ ہے انیس سو سترہ سے لے کر انیس سو تیتیس تک نائنٹین سیونٹین سے نائنٹین تھٹی تک چینی منشتر جو تھے چین کے جو افیشیل میپس تھے وہ اس اکسائی چن کو بھارت کا حصہ بتاتے تھے ان کے منشتروں میں نائنٹین فورٹی سیون میں جب ہم کو آجادی ملی تب کے منشتر میں بھی اکسائی ہمارا تھا آجادی کے بعد جونسن لائن کے آدھار پر اکسائی چین کو اپنے نقشے میں بھارت نے بھی درش آیا اور چین نے اس کو اپنے نقشے میں بھی بھارت کا حصہ مانا تھا بھارت کے میپ کے انسار کاراکورم دررے سے لے کر پروت سنکھلا سے لے کر یہ اکسائی چن کنسن پروت سنکھلا کراکش ندی کا کچھ حصہ اور پین گونگ لیک بھارت کا انگ ہے پین گونگ لیک کیا ہے یہ دیکھئے یہ پین گونگ لیک ہے ایک سندر جہاں آج نڑائی کا جو مددہ بنایا ہے اور چین اس کو کب جانے کی فراق میں ہے یہ پین گونگ لیک ہماری ہے یہ پین گونگ لیک وہی ہے جس میں تری ایڈیٹس فلم کا آخری سین فلم آیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں آمیر خان اور کرینہ کپور اور باقی کلاکاروں کو یہ وہی یہ پین گونگ لیک ہے جس کو چین کب جانا چاہتا ہے چین نہرو کال میں لگاتار ہندی چینی بھائی بھائی ہندی چینی بھائی بھائی کرتا رہا انہیں سو پچاس سے ستاون کے بیچ میں اس اکسائی چین علاقے میں بارہ سو کلومیٹر یہ دیکھئے یہ علاقہ وہی ہے بارہ سو کلومیٹر کی اس نے روڈ بنا ڈالی اور اس طرح جب ہمیں پتا چلا نائنٹین ففٹی سیون میں ہماری سرکار نے ویروت کیا تو چین اڑ گیا کی اکسائی چین اس کے حصے میں ہے امپریلسٹک چین نے اس کے بعد لڈاک اور سکیم کی طرف اپنی نگاہیں گڑائیں اب اس کا ارادہ تھا اب لڈاک اور سکیم پر کبجہ کیا جائے یہاں پر میں بھارتی سینہ کی فارورڈ پولیسی آپ کو بتانا چاہوں گا نہرو جی کو یہ انداج ہو گیا تھا بھارت کو یہ انداج ہو گیا تھا کہ چین مطرتہ نہیں نبھا رہا ہے یہ گڑبڑی کر رہا ہے اس نے اکسائی چین پر چالاکی سے کبجہ کر لیا چوری چھپے کبجہ کر لیا ہندی چینی بھائی بھائی کہہ کے کبجہ کر لیا تو ہم نے یا انڈین گورنمنٹ نے تدکالین انڈین گورنمنٹ نے جتنی بھی نورت اور نورت اسٹ میں چین کے ساتھ سٹی ہماری سیمائی تھی وہاں پر چھوٹی چھوٹی سینی چوکیاں بنانی شروع کر دی اس کو فارورڈ پالیسی کہا گیا جرنل کال تب ہماری سینہ کے پرمک تھے انہوں نے اس پالیسی کو لاغو کیا چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں منائی آئیڈیا یہ تھا کہ چین کی سینہیں جب بھی آگے بڑھیں گی یہ چھوٹی چھوٹی چوکیوں سے ایک تو خبر آ جائے گی اور دوسری یہ چوکیوں میں جو فورس ہوگی وہ ان کو روکے گی چین کو روکے گی لیکن یہ پالیسی بیک فائر کر گئی جب چین آیا جب چینی آئے تو اتنی تعداد میں آئے کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی سین نے پوسٹ آمی پوسٹ ان کو روک نہیں پائی ڈیفنس ایکسپرٹس اب مانتے ہیں کہ یدی ہم نے اس فورورڈ پوسٹ کے بجائے چین سے سٹے سیمہ کے علاقوں میں انفرسٹرکچر کو مضبوط کرنے کا کام کیا ہوتا تو شاید پریدرشی کچھ اور ہوتا تو شاید یہ ستتیاں نہیں ہوتی آج کے دور میں ہماری ورطمان سرکار اور اس سے پہلے یو پی اے گورنمنٹ میں بڑی تیجی سے اپنے انفرسٹرکچر کو بڑھا رہی ہے مگر اس سمیں آجادی کے تدکال بعد شاید اسے ایک چوک آپ کہہ سکتے ہیں چین اس دوران بھارت کے سانس شانتی پون طریقے سے سیبہ ویواز ہو جانے کا ناٹک کرتا رہا لیکن پہلے اس نے اکسائی چین پر قبضہ کیا اور اس کے بعد اس کی نظر لڈاک اور سکم پر اڑ گئی اور دیکھئے شانتی پور وقت طریقہ کیا تھا چین کا ماننا یہ تھا کہ جو وہ پرپوس کرے بھارت اسے مان لے کساب لڈاک بھی آپ کا سکم بھی آپ کا پینگونگ لیگ بھی آپ کی اس لئے یہ جو باتچیت ہو رہی تھی یہ ایک طریقے سے فیل ہو گئی بیس اکٹوبر انیس سو باسٹھ کے دن چین نے لڈاک شیطر میں پہلا اٹیک کیا اس سے پہلے چھٹپٹ چھٹپٹ جھڑپیں خوب چلتی تھی اصل اٹیک جس کو کی وار کہتے ہیں ید کہتے ہیں وہ بیس اکٹوبر انیس سو باسٹھ کے دن کیا گیا یہ اٹیک لڈاک کے لہجلے میں ایک گاؤں ہے چوشل سیما کا سٹھا ہوا گاؤں ہیں بلکل یہ ہماری سیما میں لڈاک شیطر میں یہ بلکل بورڈر میں آیا ہوا گاؤں ہیں یہاں پر اس گاؤں میں چین نے اٹیک کیا ہمارے یہاں پر ایک پروت سنٹرا ہے رزانگلہ وہاں پر ایک رزانگلہ درہ ہے رزانگلہ پاس ہے وہاں پر ہماری فونس تینات تھی اور فوج تھی تیروی کماؤن ریزیمنٹ سانیکوں نے بڑی بہادری سے سولہ ہجار فٹ کی اچائی میں چین کے ساتھ بہت کم سنسادھنوں سنسادھن ہوتے ہوئے بھی لڑائی کی تیرہ کماؤن ریزیمنٹ کی جو کمپنی تینات تھی اس کے کمانڈر تھے میجر شیطان سنگھ میجر شیطان سنگھ وہی شہید تھے جن کو بھارت کا پرثم پرمویر چکر اس شدہ کے کارن ملا شاید یہ پرثم تھا یا دیتی پرمویر چکر تھا یہ پرثم پرمویر چکر بھی کماؤن ریزیمنٹ کو ہی ملا تھا یا تو وہ میجر شیطان سنگھ کو ملا تھا یا میجر مجھے نام یاد نہیں آرہا میجر شرما تھے شاید ان کو ملا تھا بہرحال اٹھارہ نومبر انیس سو باسٹھ کے دن بہانک جدھ ہوا ایک سو بیس اس کمپنی میں سینک تھے جس کا نیٹریت میجر شیطان سنگھ کر رہے تھے ان میں سے ایک سو چودہ سینک شہید ہوئے جن میں میجر شیطان سنگھ بھی شامل تھے چین نے پرشم میں ریزانگلہ پر دھوا بولا پرشمی سیما سے تو پورو میں عرونانچل کے طوانگ شہر سے چین کی سینہ انہیں اٹیک کر دیا یہ پوری بیلٹ جو چین کی ساتھ ہے اس میں اس نے ہر جگہ یہ رن نیٹیل بنائی کہ انڈین فانچ کو الگ الگ جگہ سے میں اہم اٹیک کر سکیں طوانگ شہر میں جو ید ہوا وہ ایک ایسا ید تھا جو ون ٹو ون لڑا گیا آرمی کا اس میں نہ ائر فورس تھی نہ کوئی ان سینہ تھی دونوں دیشوں کی سینہوں کا ایک جبردست ید ہوا بیس اکٹوبر انیس سو باسٹ میں جو چین نے پہلی بار رزانگلہ شیطر میں چوشل گاؤں میں جو اٹیک کیا تھا اس کے بعد یہ ید اکیس نومبر تک چلا اکیس نومبر کو اچانک ہی چین نے ید ورام کی گھوشنا کری جو جتنی سیما میں وہ آگے آیا تھا اس سے کافی پیچھے ہڑ گیا اس ید میں بھارت کے ون تھاؤزن تھری ہنڈرڈن ایٹی تھری تیرہ سو تیراسی سینک شہید ہوئے سولہ سو چھیاسی ون تھاؤزن سکھ ہنڈرڈن ایٹی سکھ سینک لابتہ بتائے گئے آج تک ان کا پتا نہیں چلا تین ہزار نو سو اٹھ سٹ تری تھاؤزن نائن ہنڈرڈ سکسی ایڈ سینک چین نے پکڑ لیے تھے جو بعد میں چھوڑ دیئے جب اکیس نومبر کے بعد شانتی وارتائیں ہوئی اس پورے ید میں افیشل ہی چین نے مانا کہ اس کے کیول سات سو بائی سینک ہی مرے تھے ید کیوں ہوا ید کیوں ہوا کی بات بڑھ ہی دلچسپ اہمیت رو اٹھارہ سو چھتیس میں میں اٹھیاس میں جاتا ہوں اٹھارہ سو چھتیس میں کشمیر کے راجہ ہوا کرتے تھے راجہ گلاب سنگ ڈوگرا جنہیں کی بٹین نے جمہو کشمیر کے شیطرے میں اپنا پورا کبجہ بنانے کی ادیش سے ایک دھنسے سپورٹ کیا اور یہاں پر سکھ سامراجی تھا اس کو بے دخل کر کے راجہ گلاب سنگ ڈوگرا کی سامراجی استحابت کیا راجہ گلاب سنگ ڈوگرا نے اس سے جڑے وے لگداخ شیطر میں اور طببت میں بھارت کا ادھکار کرنے کا پریاس کیا اور وہ لگداخ میں پوری ترہ کابیج ہو گئے یا راجہ گلاب سنگ ڈوگرا کا وہاں شاشن استحابت ہو گیا بریٹیش شاشن کار میں لگاتار چین کو سیماؤں کے سمبند میں بریٹین نے سمپر کیا لیکن چین نے کوئی اس میں روچی نہیں دکھائی اس کے بعد بریٹین نے جب ہم ان کے گلام تھے ساری سیمائیں اپنے آپ تیہ کی کی ہم انڈر رول بریٹین کے ہی تھے چین لیکن اس کو نہ مانا نہ چین نے اس کا کوئی ڈینائیل کیا سیماؤں کا چنی کرن لگاتار اس بھی بدلتا رہا پرثم وشیدی کی سماپتی یعنی 1914 سے 1948 سے لے 1947 میں جیسا میں نے آپ کو بتایا چین ایک چیز کو مانتا رہا وہ تھا اکسائی چین بھارت کا ہی حصہ ہے دوسری چیز جیسا میں نے آپ سے کہا چین کبھی بھارڈ نیگوشیشن کے لیے بریٹین کے ساتھ تیار نہیں ہو نہ ہی اس نے بریٹین کے نقشوں کو مانیت دی 1826 میں بریٹین نے چین سے سٹے وے انڈیپینڈ کر کے اس کی سیماؤں کو بھی تیہ کر ڈالا اور جسے چین نے ماننے سے انکار کر دیا 1947 میں ہم آجاد ہوئے 1949 میں کمیونسٹ آئے چین میں ماؤ کی نہرو سے سب سے بڑی ناراج گی دلائی لامہ کو سرکشن دینے کو لے کر ہوئی اس کا ماننا تھا کہ ہندوستان نے انٹرنیشنل جاسوسی ایجنسی ہے سینٹرل انٹریجنس ایجنسی سی آئی اے اس کے جو ڈاکٹیومنٹس پچیس سال بعد 1962 کے پچیس سال بعد امریکہ کی پولیسی ہے پچیس سال کے بعد وہ اپنے کھفیہ ڈاکٹیومنٹس کو جو ڈاکٹیومنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈی ڈاکٹیومنٹس میں جو کہا گیا ہے اس میں اس سے اس بات کی پشتی ہوتی ہے کہ چین نے ایک لاکھ بیس ہزار اسکوائر کلومیٹر بھارتی سیطر میں قبضہ 1954 میں کر لیا تھا حالانکہ نہرو چین کے پردھان منطری سے جب انہوں نے کی تھی تو جھن ان لائی نے اس بات کا انکار کر دیا تھا 1954 میں پنچشیل سمجھوتے کہ بہت بات چین نہرو چین کے ارادے سمجھ گئے تھے 1958 کا ایک مجھے بڑا اچھا دستویج ہاتھ لگا نہرو جی نے 1958 میں بھارت کے جو رازدود چین میں تیناد تھے جی پارتھا سار تھی جی ان کو ایک بڑا ہی سٹرنج جسے آپ کہہ سکتے ایک نردیش دیا اور وہ نردیش یہ تھا کہ نہرو جی کے پریے بہت قریبی مانے جانے والے بھارت کے رکشہ منتری وی کے کرشن مینن کے سندر میں نہرو جی نے جی پارتھا سار تھی سے کہا کہ چین کے سی جتنی بھی گوپنی دستا ویج چین کی بابت وہ وہاں کی رازدھانی سے ڈلی بھیجتے ہیں اسے ڈیفنس منسٹر کے سامنے نہ رکھ کے سیدھے ان کے پاس بھیجا جائے جی پارتھا سارتی انڈین ایمبیز چین میں تھے ان کو نردیش نہرو نے دیے کہ نردیش کمیونکیشن ان سے کی جائے کیونکہ نہرو تب تک انیس ساٹھ میں جب بھارت اور چین کے بیچ میں جبینہ افیشل وارتہ وی تھی بارڈر کو لے کر وہ وفل رہی انٹی نہرو اور انٹی انڈیا ماو تب تک پوری طرح ہو چکے تھے اس لیے جیسا میں نے آپ کو بتایا چین بارڈر ڈسپیوٹ سلجانے کا نٹک کرتا رہا لیکن سلجایا نہیں کل ہم مستار سے بات کریں گے انڈیا کی چین سے سٹے بارڈر پر فور ورڈ پولیسی کی جو ہماری پولیسی تھی اور جس کو اب مانا جاتا ہے وہ غلط پولیسی تھی جون انیس سو باسٹ میں تھانگلا دررے پر چین کے قبجہ کرنے کی باسٹ کی یدھ کی اور ساتھ ہی میں آپ کو روچک جانکاری دوں گا کہ ماؤ صاحب نہرو سے ایک اور دیجی قارن سے کیوں ناراج تھے ماؤ میں ایسا کیا تھا ماؤ کے من میں جو وہ نہرو کو اپنا پتی دندی سمجھنے لگے تھے ان سب پر وستار سے چرچہ ہوگی دوستو اس بیچ میں آپ کو ریزانگلہ کے بارے میں بتا رہا تھا یہ دیکھئے ایک تصویر دکھانا چاہوں گا یہ ہمارا وہ علاقہ ہے جو ریزانگلہ دررہ ماؤنٹین پاسٹ میں جہاں چین نے آخرمن کیا اور ہمارے میجر شیطان سنگھ تیری وی کماؤ ریزیمنٹ کے اور ان کے اور بھارت کے لئے بہت گرو کا ہے یہ ہمارے اتنے سپاہیوں نے اپنی شہادت دی لیکن چین کی سینہ کو ناکھوں چنے چنے چوا دیئے تھے کل ان الگ بدوں پر وستار سے میں آپ کے ساتھ پانچ بجے ملاقات کروں گا تب تک کے لئے نمشکار سبا خیر